سنت اور سائنسے چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کھانے کو چبا چبا کر کے کھانا تمام اطبع اور حکامہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کھانا کو چبا چبا کر کے کھانا چاہیے اور اس کی تاقید بھی کی ہے حکیم لکمان نے لکھا ہے کہ دانتوں کا کام آتوں سے نہ لینا حکیم لکمان نے یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی مادران ریسکچ کے مطابق ڈینٹل سرجن اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو آدمی کھانا کم چباتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور اگر ایک طرف سے کھانا چبا کر کھایا جائے تو دوسری طرف کے دانت خراب ہو جائیں گے لہٰذا دونوں طرف سے کھانا چبا کر کھایا جائے اور خوب چبا کر کھایا جائے اگر کھانا بغیر چبائے میدے میں ڈالیں گے تو اس کا نقصان میدے پر بھی پڑے گا اس سے میدے کا فل جانا اور گیسے وغیرہ جیسی امراض پیدا ہوتے ہیں الغرض اگر ہم نظام انہیزام کو درست رکھنا چاہتے ہیں تو آقا حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چبا کر کھانے والے سنت کو زندہ کریں اس وقت کے تمام ڈوکٹر یہی کہتے ہیں کہ کھانے کو کم سے کم بتیس بار چبایا جائے اگر ہم کھانے کو زیادہ سے زیادہ چبائیں گے تو لیکویڈ کی شکل میں یہ جو کھانا میدے میں جاتا ہے تو وہ جسم کا حصہ بنتا ہے اگر ہم کھانے کو کم چبا کر کھاتے ہیں تو میدے کو حضم کرنے میں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے جن کی وجہ سے میدہ فل جایا کرتا ہے اور گیسے وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں موسیقا موسیقا